بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری وکیبلری ہے باڈی کے مختلف ایکشنز کے بارے میں باڈی مختلف ایکشنز ویسے تو یہ چلنا پھرنا یہ بھی ایکشنز ہیں لیکن یہ کچھ اور ٹائپ کے ہیں یعنی سرگوشی کرنا بڑھ بڑھانا ہچکی لینا وغیرہ اس طرح کے بہت سے ایکشنز ہیں ان کی انگلیش ہے آسان الفاظ میں ان کے سنٹینسز بھی بنائے ہوئے ہیں اردو میں بھی ان کے بارے میں بتایا ہوئے ہیں سب سے پہلے ہے سنیپ دا فنگرز سنیپ دا فنگرز کا اردو ترمہ ہے چٹکی بجانا اس کا سنٹینس ہے میں نے سنہ کو چٹکی بجاتے ہوئے سنا جب کوئی چٹکی بجاتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے میں نے سنہ کو چٹکی بجاتے ہوئے سنا یعن جمعی لینا مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے کہ میں اپنی جمعیہ نہیں روک سکتی مجھے اتنی زیادہ نیند محسوس ہو رہی تھی یا اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ میں اپنی جمعیہ نہیں روک سکی تھی سائی گہرہ سانس لینا یا آ بھرنا ہی بریتھیڈ دا سائی آفریلیف اس نے سکون کا گہرہ سانس لیا جب وہ چلے گئے جب وہ گئے تو اس نے سکون کا گہرہ سانس لیا بیلچ اور برپ ان کا ایک ہی مطلب ہے ڈکار لینا لیکن اس کے سنٹینسز الگ لگ ہم ادھر بنائیں گے بیلچ اور برپ ڈکار لینا بچے نے انچا ڈکار لیا یا انچی واہ سے ڈکار لیا برپ کا آپ دیکھیں گے سنٹینس دیس آلسو میکس اٹ برپ فریکوینٹلی فرام درزلٹنگ گیس اس کو گیس کی وجہ سے لگاتار ڈکار آ رہے تھے کریکنگ دا نکلز اس میں کیس آئیلنڈ ہے نکلز کریکنگ دا نکلز انگلیاں چٹخانا عمر ڈازنٹ لائک اٹ وین سنہ کریکس ہر نکلز عمر کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا جب سنہ اپنی انگلیاں چٹخاتی تھی ہکپ ہکپ کا مطلب ہے ہچکی لینا وہ اچھے سے سانس لے رہی ہے لیکن کبھی کبھی مجھے ہچکی کا شور سنائی دیتا ہے یا ہچکی کی آواز آتی ہے سنیز چھینکنا یا چھینک آنا شی سٹارٹیڈ کفنگ اینڈ سنیزنگ اس کو خانسی اور چھینکیں شروع ہوگی تھیں یا آ رہی تھی شی سٹارٹیڈ کفنگ اینڈ سنیزنگ اس نے خانسی اور چھینکیں اس نے چھینکیں اور خانسی شروع کر دی یا اس کو خانسی اور چھینکیں آنا شروع ہوگی بلو پھونک ماننا اس نے اپنی کافی پر پھونک ماری اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس نے اپنی کافی پر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے پھونک ماری گرون گرون کا مطلب ہے کراہنا دد سے جو آواز نکلتی ہے کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے یا ویسے کہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو کراہ نکلتی ہے آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں گرون کراہنا وہ ہلکے سے کراہی سکریم چیخنا بہت زور سے بولنا اس کے لیے سکریم کہتے ہیں سکریم چیخنا The child screamed loudly بچہ بہت انچی آواز سے چیخا کف خانسنا یا خانسی کرنا Ali is coughing Ali خانس رہا ہے یا Ali کو خانسی آ رہی ہے Laugh خانسنا He laughed a lot at his sister's yoke وہ اپنے سسٹر کے جوک پر بہت زیادہ ہنسا He laughed a lot at his sister's yoke Shout چلانا بہت انچی آواز سے کسی کو کچھ کہنا انچی آواز سے کسی کو آواز دینا زور سے بولنا اس کے لئے shout بولتے ہیں shout چلانا Mother shouted at him to shut the gate Mother نے یا ماں نے انچی آواز سے چلا کر کہا کہ gate بند کر لو گگل کہکہ لگانا I can't stop giggling by listening funny jokes میں funny jokes سن کر اپنے کہکے نہیں روک سکتا یا کہکے نہیں روک سکتی grind the teeth دانت کٹ کٹانا دانتوں کو آپس میں جو رگڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں grind the teeth don't grind your teeth اپنے دانت نہ کٹ کٹاؤ whistle سیٹی بجانا I think they are whistling to keep their spirits up مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو تازہ رکھ کرنے کے لیے سیٹی بجا رہے ہیں یا اپنے آپ کو جوش دلانے کے لیے سیٹی بجا رہے ہیں whisper سرگوشی کرنا یا خسر خسر کرنا کانوں میں آست آواز سے بولنا my daughter whispered in ear میری بیٹی نے کان میں سرگوشی کی growl 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 she answered him with a low growl اس نے ہلکی سی گراہت کے ساتھ جواب دیا snore خراتے لینا the boy was snoring سوتے میں جو آواز نکلتی ہے گلے سے یا گلے سے نکلتی ہے امطور پر آواز یہ snore خراتے لینا the boy was snoring لڑکا خراتے لے رہا تھا slurp کھانے پینے کی آواز کھاتے ہوئے یا کچھ پیتے ہوئے جو آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں slurp never slurp you are tea loudly چائے پینے کی آواز انچی نہ نکالو یا چائے انچی آواز سے نہ پیو یا چائے پیتے ہوئے انچی آواز نہ نکالو never slurp you are tea پینٹ پینٹ کا مطلب ہے ہامپنا he was پینٹنگ heavily وہ بری طرح سے ہامپ رہا تھا یا وہ بہت زیادہ ہامپ رہا تھا بھاگتے ہوئے یا تیز تیز بولتے ہوئے جب سانس پھولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہامپنا پینٹ ہامپنا he was پینٹنگ heavily ممبل بڑھ بڑھانا مو ہی مو میں کچھ بولنا اس کو کہتے ہیں ممبل he mumbled something and then left وہ مو ہی مو میں کچھ بڑھ بڑھایا اور چلا گیا sniff سونگنا she held the floor up to her nose and sniffed اس نے پھول کو اپنے ناک کے پاس کیا اور اس کو سونگا sniffed سونگنا clap تالی بجانا everyone was clapping and shouting ہر شخص تالیاں بجا رہا تھا اور چلا رہا تھا کسی خوشی وغیرہ کے موقع پہ سب لوگ مل کے تالیاں بھی بجاتے ہیں اور چیختے چلاتے بھی ہیں everyone was clapping and shouting ہر کوئی یا ہر شخص تالیاں بجا رہا تھا اور چلا رہا تھا گرگل غرارے کرنا have a گرگل with this mouthwash اس mouthwash کے ساتھ غرارے کرو گرگل غرارے کرنا have a گرگل with this mouthwash اس mouthwash کے ساتھ غرارے کرو ساتھ ڈا ڈا